آج صبح صبح جب میری آگ کھلی تو میری ماں میرے سر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی انجلی اب تم بڑی ہو گئی ہو میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں ماں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے اتنہ ہی کہا تھا اور پھر انہوں نے کمرے کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیئے میں حقہ بکہ سے ممی کی طرف دیکھتی رہ گئی اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی پھر ممی کہنے لگی میں تم سے جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ بات تمہارے چھوٹے سے دماغ پر تمہیں بری بھی لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے تمہارے دل کو تکلیف بھی ہو اس لئے تم اپنا دل تھام لو مجھے تو یہی لگا تھا کہ ممی بیکار میں سنسنی پھیلا رہی ہیں مگر جب میں نے ممی کی بات سنی تو میرا دل بند ہونے لگا تھا میں نے سوچا کہ ایسا ممی نے کیوں کہا ہے مجھے ان کی بات سچ میں بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی میرا جی چاہا کہ میں ممی کے ہوتو پر ہاتھ رکھ دوں اور ان سے کہوں کہ مجھ میں اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں ہے ممی بولی انجلی اب تم جوانی کے دہلیس پر قدم رکھ چکی ہو جتنا ممکن ہو اپنے باپ کی نظروں سے دور ہی رہا کرو وہ تمہیں اپنے پاس بلائے تو مت جایا کرو تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کتنا بڑا جواری ہے وہ کچھ پیسوں کے لئے تمہیں کسی بھی سمیں بیچ سکتا ہے اگر تمہارا باپ کچھ کھانے کے لئے لے کر آئے تو کھانے سے منع کر دیا کرو تمہاری بھلائی اسی میں ہے میں بولی ممی پلیز میرے سامنے ایسی باتیں مت کریں اور بہت سے جوان لڑکیوں کو دیکھا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ فری ہوتی ہیں اور پھر میرے پاپا تو مجھ پر جان چڑکتے ہیں ممی بولی ہاں ہاں سب کچھ دیکھ رہی ہو وہ تجھ پر جان چڑکتے ہیں تب ہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس سے دور رہو اسی میں سب کی بھلائی ہے میں گستے سے بولی مجھے نہیں چاہیے ایسی بھلائی مجھے اپنے پاپا سے دور نہیں رہنا مجھے ممی کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی گستے سے پیر پٹکتی ہوئی میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی باہر میرا چھ سال کا چھوٹا بھائی انوچ دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا وہ بولا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ممی صرف آپ سے پیار کرتی ہیں مجھے تو کوئی پیاری نہیں کرتا ممی آپ کو مجھ سے چوری چھپے کچھ کھانے کے لئے دے رہی تھی اپنے بھائی کی بات سن کر میں ہز دی میں نے کہا یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو ہم سب تو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں تمہیں اور کتنا پیار چاہیے وہ کہنے لگا تو پھر مجھے بھی بتائیے ممی آپ سے کمرہ بند کر کے کیا بات کر رہی تھی میں بولی ممی کو ضروری باتیں کر رہی تھی بھائی نے سی رہلا دیا اور پھر آنگن میں کھیلنے لگا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ پاپا بھی گھر آ گئے انہوں نے ہاتھ میں جلیبیاں پکڑی ہوئی تھی گھر آتے تو وہ مجھے پکارنے لگے دیکھو میں تمہارے لئے کیا لے کر آیا ہوں میں پاپا کے طرح دوڑی تھی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی وہ مجھے اور انوچ کو اپنے ہاتھوں سے جلیبی کھلانے لگے ممی مجھ سے بولی یہاں آؤ میری بات سنو میں نے ان کی بات انسنی کر دی کوئی دھیانی نہیں دیا اور پاپا کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی اور جلیبیاں کھاتی رہی پھر پاپا نہانے چلے گئے تو پھر ممی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے ملے گئی اور میرے موں پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا کہنے لگے تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوتا کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے پاپا کے پاس مت بیٹھا کرو لیکن تم تو آتے ہی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی یعنی ماں کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہے میں بولی ممی میں پاپا سے پیار کرتی ہوں وہ میرے پاپا ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں اگر میں ان کے پاس نہیں بیٹھوں گی تو پھر کس کے پاس بیٹھوں گی ممی نے مجھے گلے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی انجلی سارا قصور میرا ہی ہے جو میں نے تجھ سے سچائی چھپا کر رکھی ہوئی تھی مجھے چاہیے تھا پاپا کی سمیں سب کچھ تمہیں پہلے ہی بتا دیتی میں بولی ممی اب ایسی بھی کیا بات ہے تب ہی پاپا کی آواز آئی تھی بلانے لگے انجلی اور انوچ کہاں ہو تم دونوں میں نے ممی کی طرف دیکھا تو ممی کہنے لگی ہر پتی اپنی پتنی کو آواز دیتا ہے پھر تمہارے پاپا صرف تمہیں اور انوچ کو ہی کیوں پکارتے ہیں میں نے کندے اچھکا دیئے تو ممی کہنے لگی ابھی تم نا سمجھ نادان ہو یہی لگتا ہے کہ سب لوگ تمہاری طرح ہیں مگر ایسا نہیں ہے ابھی ممی کچھ اور کہتی کہ تب ہی پاپا کمرے میں داخل ہو گئے اور بولے کیا بات ہے تم دونوں ماں بیٹی کیوں پریشان بیٹھی ہو آخر سب ٹھیک تو ہے نا ممی گھبرا گئی اور بولی بس انجلی کے سر میں در تھا اس لئے وہ کمرے میں بیٹھی تھی پاپا بولے انجلی بیٹا سب ٹھیک تو ہے چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں پاپا بہت ہی پریشان ہو کر میری طرف بڑھے تھے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا ممی نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئیں اور بولی نہیں نہیں بس یہ ٹھیک ہو جائے گی میں ممی کے ویبار پر حیران ہو رہی تھی ممی نے آج سے پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا کھانا لگا تو سب مل کر کھانا کھانے لگے ممی برتن اٹھانے لگیں تو پھر پاپا نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تھا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اب کیسی طبیعت ہے سر میں درد تو نہیں ہو رہا تو میں نے نامیں سیر ہلا دیا پاپا کہنے لگے انجلی اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے پریشان مت ہونا وہ ذرا الٹے دی ماں کی ہے کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہے میں نے سیر ہلا دیا اور پاپا کے پاس سے اٹھ گئی تھی مجھے ممی کا ڈر تھا کہ اگر انہوں نے مجھ پھر سے پاپا کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر سے گصہ کریں گی مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ میرے پاپا جواری تھے لیکن وہ اپنا گھر اچھے سے چلا رہے تھے آفیس بھی روزانہ جایا کرتے تھے جب رات ہوئی تو ممی اور پاپا کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آنے لگیں انجل سہم گیا تھا وہ بولا دی دیے کیا ہو رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں نے اسے دلاسہ دی اور بولی کچھ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ممی اور پاپا کے کمرے سے لڑنے کی آواز آنا کوئی نئی بات نہیں تھی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج ان دونوں کی لڑائی میں بار بار میرا نام آ رہا تھا اور میں اپنا نام سن کر گھبرا گئی تھی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی صبح پاپا ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گئے تھے میں ممی کے پاس بیٹھ گر بولی ممی رات بھر آپ اور پاپا کیوں لڑ رہے تھے تم ممی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی مجھے ان کے رونے سے بہت دکھ ہو رہا تھا وہ کہنے لگی انجلی میں آج تمہیں ایسا سچ بتانے والی ہوں جسے سن کر شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو مگر تم میری بات سن لو میں نے یہ سب جان بجھ کر نہیں کیا تھا اس سمیں تمہاری ماں بہت ہی مجبور تھی زمانے کی ہاتھ ہو میرے پاس دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں تھا اس لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا میں ممی کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی پتہ نہیں ممی کیا کہنے والی تھی پھر میں ممی سے بولی مجھے بتائی آخر بات کیا ہے ممی کہنے لگی انجلی تم دو سال کی تھی جب تمہارے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں تمہارے پاپا سے بہت پیار کرتی تھی میں نے جب سے یہ خبر سنی تو رونے پیٹنے لگی مگر میری ساس مماری وجہ سے ہی میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے میری ایک بات کان کھل کر سن لو اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی وہ کہنے لگی یہ تھا میرا پہلا پتی اور تمہارے سگے پاپا اس تصویر میں ممی دلہن بنی بیٹ بیٹھی تھی اور بہت ہی خوش لگ رہی تھی ساتھ بیٹھا انسان بھی بہت ہی خوبصورت تھا کوئی انسان جو میرا باپ تھا مگر مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں نے وہ تصویر سینے سے لگا لی تھی ممی بتانے لگی جب تمہارے پاپا کی لاش گھر آئی تو تمہاری دادی نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا میں روتی رہی ان کے آگے گڑ گڑاتی رہی اور بولی کہ مجھے میرے پتی کو آخری بار دیکھ لینے دو مگر انس عورت نے میری ایک نہ سنی میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی ماں کے گھر لے گئی تھی مگر میری ماں بہت ہی غریب تھی میرے بھائی کوئی کام نہیں کرتے تھے میرا باپ تو بہت پہلے ہی گزر چکا تھا میرے گھر والوں نے ہم دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا مگر حالات اس قدر خراب تھے کہ تمہارے سمیں بیمار رہنے لگی تھی مجھے تمہاری خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا ایک دن میری ممی کہنے لگی کہ بیٹی تم دوسری شادی کر لو اسی میں تمہاری اور بچی کی بھلائی ہے اس سمیں مجھے ممی کی بات بہت ٹھیک لگی میں نے ہامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے ممی آپ میرے لئے رشتہ تلاش کریں میں شادی کرنے کو تیار ہوں ممی نے میرے لئے رشتہ ڈھوننا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے وکاس کا رشتہ میرے لئے ڈھونڈا میں نے بھی ہاں کر دی وہ مجھ سے شادی کرنے کے لئے تیار تھا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بس اتنی ونتی کی تھی کہ میری بیٹی کو بھی سویکار کر لینا وہ بولا ٹھیک ہے میں تمہاری بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا میں بولی اور تم نے ایسا کر دیا تو میں پوری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی جو تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے ساتھ شادی کر لی مجھے اپنے گھر لے آیا تھا اس نے میری بات مانی اور تمہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہنے لگا گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی میں اب بھی اپنے پہلے پتی کو یاد کر کے آنکھیں بھی گھوتی رہتی تھی مگر اس بات پر بھی خوش تھی کہ تم سرکشت ہاتھوں میں ہو اور تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ایک دن میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو ویقاس نے بہت ہنگامہ کیا آج تو تمہاری ماں میرے گھر آ گئی ہے اب اگر دوبارہ میں نے اسے یہاں دیکھا تو تمہیں طلاق دے دوں گا میں تو ویقاس کی بات سن کر حکا بکا رہ گئی میں بولی کیوں آپ میری ماں کے بارے میں ایسے شبد کیوں استعمال کر رہے ہیں تب وہ کہنے لگا اس محلے میں میری عزت بنی ہوئی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے اتنے غریب گھر کی لڑکی سے شادی کی ہے تو لوگ مجھ پر تنس کسیں گے مجھے ویقاس سے اس طرح کے بیوار کی امید نہیں تھی مگر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور سوچا کہ اگر بیٹیاں اچھے سے رہ رہی ہے تو مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہیے میں نے ویقاس کی بات مان لی اور اپنے گھر والوں سے ہر طرح سے رشتہ ختم کر دیا مگر اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ویقاس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی اور پھر اس نے مجھے رشداروں سے دور کیوں کر دیا تھا اس نے بہت لمبی پلاننگ کی تھی جبکہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ یہ آدمی میرے ساتھ وفادار ہے مجھے اس بات کا بعد میں پتا چلا کہ تمہارا باپ جوان بھی کھیلتا ہے وہ تمہارا ساگہ باپ نہیں ہے اس نے مجھے یہ سب تم سے بتانے سے منع کیا تھا میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی تھی پھر ہمارے گھر انوچ پیدا ہو گیا تو میں یہی سمجھنے لگی تھی کہ ویقاس تمہیں ساگہ باپ کی طرح چاہتا ہے مگر میری یہ غلط فہمی تھی سو تیلہ باپ کبھی ساگہ نہیں بن سکتا میں بولی ممی اب کیا ہوگا ممی کہنے لگی تم کچھ دن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو ہر بات کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی اب کچھ بھی کہہ کر تمہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تو میری ایک بات پلو سے بان لو ویقاس تمہارا ساگہ باپ نہیں ہے وہ تمہارے لیے ایک اجنبی انسان ہے اور اب تم بڑی ہو گئی ہو اس سے دور ہی رہنا اتنا کہہ کر ممی میرے پاس سے اٹھ گئی تھی جبکہ میری آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے آج میرا بہت دل زخمی ہو گیا تھا سچ کہوں تو مجھے اپنے سگے باپ کی موت کا رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا جس انسان کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جس کا کبھی ذکر ہی نہیں سنا اس کے بارے میں اچانک سے سن کر دل میں کوئی فیلنگ نہیں آ رہی تھی میں تو اس انسان کے لیے رو رہی تھی جسے میں نے زندگی بھر اپنا باپ سمجھا تھا وہ میرے لیے بھلا جنبی کیسے ہو سکتا تھا میں اس لیے رو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موت سچ میں ہو گئی ہو میرے اندر تک اداسی بھر گئی تھی میں سرادین لاش کی طرح کمرے میں لیٹی رہی تھی شام کے سمجھے پاپا کام سے واپس آئے وہ مجھے اور انوچ کو بکار رہے تھے مگر میں اٹھنا نہیں چاہتی تھی تب ہی پاپا میرے کمرے میں آ گئے میرے ممی نے سارا دن کمرے میں جھاکر نہیں دیکھا تھا پاپا کیا آتے ہی وہ بھی وہی پر آ گئی تھی پاپا کہنے لگے میری گڑیا اس طرح کیوں لیٹی ہوئی ہے ممی کہنے لگے اس کی طبعیت خراب ہے بس اس لئے لیٹ گئی تھی پاپا تڑپ اٹھے کہنے لگے چلو اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں اور ماں نے کہا نہیں یہ نہیں جائے گی پاپا ممی کو گھوڑنے لگے تب ہی میں بیچ میں بول پڑی کہ نہیں پاپا مجھے کہیں بھی نہیں جانا پاپا مجھے دیکھتے رہے اور پھر ممی پاپا سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے پاپا ایک دم سے دہار پڑے تھے کہنے لگے تم وہ بات بھول گئی ہو کیا جو میں نے شادی کے شروع کی دنوں میں تم سے کی تھی میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ تم اپنی مائکے والوں سے کوئی سنبند نہیں رکھو گی ممی رونے لگی اور بولی وکاس مجھ پر اتنے ظلم مت کرو پاپا بولے جو کچھ مرضی کہلو میری طرف سے کل بھی انکار تو راج بھی انکار ہے اتنا کہہ کر پاپا باہر چلے گے جبکہ ممی میرے پاس آگئی اور بولی دیکھا تم نے اپنے باپ کا گھمن تم مجھے حساس ہوا کہ جس انسان کو میں فرشتہ سمجھ رہی ہوں وہ سال میں اچھا انسان نہیں ہے اسے میری ماں سے ان کے سگے رشتے تک چھین لئے تھے آج رات میرے پاپا اور ممی کی بہل لڑائی ہوئی تھی میں نے صبح اٹھ کر وجہ پوچھی تو ممی نے سب کو سچ بتا دیا تھا کہنے لگی سچ یہ ہے کہ بکاس تمہاری جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا ہے وہ تمہیں ایک امیر آدمی سے کو بیج دینا چاہتا ہے ممی کے مو سے یہ بات سن کر میں حقہ بکر ہے گئی تھی میں رونے لگی تھی اس دن ایک انسان ہمارے گھر آیا تھا میں نے ممی سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے تو ممی نے بتایا ہے تمہارے ماما ہیں ماما مجھے بہت ہی عجیب لگے تھے ممی نے مجھے کہا کہ ماما کے پاس جا کر انہیں نمستے کرو جبکہ میں تو دور سہی ان کو دیکھ رہی تھی خیر جب پاپا گھر واپس آئے تو میرے ماما کو دیکھا تو پھر گصہ ہو گئے تھے وہ ممی سے کہنے لگے یہ انسان ابھی میرے گھر سے چلا جائے نہیں تو مصبرہ کوئی نہیں ہوگا پاپا گھر سے باہر نکل گئے تھے مجھے ممی پر طرز بھی آ رہا تھا کہ بیچاری اپنے بھائی سے بہت سمیں بات ملی تھی خیر پاپا کے دوبارہ گھر آنے سے پہلے ہی ماما واپس لوڑ گئے تھے پاپا جب گھر آئے تو میں نے خود کو کمرے میں چھپا لیا تھا میں نہیں چاہتی تھی کیوں وہ مجھے بیج دیں مجھے ہر سمیں ڈر لگنی لگا تھا اور ایک رات بہت ہی عجیب گھٹنا ہوئی تھی ممی میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگیں آج رات تمہارا سوتے لباب تمہیں بیچنے والا ہے لیکن میں تمہیں بچا لوں گی میں تمہیں اس ظالم کے ہاتھ تو برباد نہیں ہونے دوں گی اتنا کہہ کر ممی نے میرے ناک پر رمال رکھ دیا تھا اور پھر میں گہری نیند میں سو گئی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک عجیب سے کمرے میں پایا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گئی دل میں عجیب سے گھبرہات ہونے لگی تھی مگر تب ہی مجھے انوچ نظر آ گیا تھا میرا بھائی میرے ساتھ تھا میں کمرے سے باہر نگلی تو ممی پر نظر پڑی تھی میں ممی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی ممی ہم کہاں آئے ہیں ممی کہنے لگی رات کو وکاس تمہیں بیچنے والا تھا میں نے تمہارے ماما کو فون کر دیا بھگوان کا دھنیواد ہوا کہ اس نے سمیں پر ہمیں بچا لیا ہے اب ہم تمہارے ماما کے گھر پر ہیں اور ایک دم سرکشت ہیں میں نے سر ہلا دیا مجھے بہت افسوس ہوا تھا کاش وہ انسان جس کو میں اپنا بات سمجھ دی رہی وہ ایسا نہ نکلتا ماما کا گھر عجیب سا تھا اس گھر میں بہت سی عورت اور مرد تھے وہ سب عجیب سے تھے مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا میری ماں بھی ہم سے الگ الگ رہ رہی تھی دو دن تو آرام سے گزر گئے تھے مگر تیسری رات کچھ عجیب سا ہوا تھا میرے ماما جو ایک بار ہمارے گھر بھی آ چکے تھے میرے کمرے میں دودھ لے کر آر بولے کہ اس کو پی لو میری نظر ان کی طرف پڑی اور پہلی بار میں ان کو غور سے دیکھا تھا میں نے ماما کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا تو میری مامی نے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے دودھ پینے سے منہ کر رہی تھی پھر بہانے سے میرے پاس آگئی اور ماما کو باتوں میں لگا کر انہوں نے مجھے دودھ گرانے کا اشارہ کر دیا مہران تھی وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی میں دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑے خاموش کھڑی ہوئی تھی تب مامی میرے ہاتھ میرے ہاتھ کا پکڑ کر زبرستی میرے حاصل اپنے ساتھ لے کر چلی گئی پیچھے سے مامی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ دودھ مت پینا اسے گرا دو مجھے اپنی مامی اچھی نہیں لگتی تھی جب سے ہم آئے تھے تب سے ہم سے بات چیتی نہیں کرتی تھی اور آج جب ماما کے دل میں میرے لئے پیار آ گیا تھا تو میری ہمدرد بن کر آ گئی تھی میں نے غصے سے سرہ دودھ پی لیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیڑ گئی تھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری آکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا تھا میں گہری نین میں ڈوب گئی تھی جب میری آکھ کھلی تو میں نے خود کوئی کمرے میں پایا تھا یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو دنگ رہے گئی تھی میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک بڑھا سمرد کمرے میں داخل ہوا تھا میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی کون ہو تم وہ مسکرا دی اور بولا آج گرہ تم میری مہمان ہو میرا دل بہت گھبرا رہا تھا میں نے اس کمرے سے نکلنے کی بہت کوشش کی تھی مگر مجھے بہتوش کر دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں صبح ہوئی تو میرے ماما مجھے آ کر گھر لے گئے میں بولی یہ سب کیا تھا وہ ہس کر بولے ہمارے یہاں یہی دستور ہے یہاں پر لڑکیاں ایسے ہی رہتی ہیں میں گھر پہنچی تو خوب شور مچایا تھا میں نے اس سب کا دوشی اپنی ماں کو ٹھہرایا تھا مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی ماں کہنے لگی تم نے اب زندگی بھر یہی کام کرنا ہے اس لئے ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب میرا چھوٹا بھائی میرے طرف سے بولا تو ماما نے ایک زوردار تھپڑوں سے بھی مارا تھا اور وہ دور جا کر گی رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر میں اس کے طرف بھاگی تھی ممی نے تو اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا ممی سامنے بیٹھ کر سگرٹ پی رہی تھی میں انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی آج میں اپنی ماں کا یہ کیسا روپ دیکھ رہی تھی ماں کہنے لگی اگر تمہیں اپنے بھائی کی جان پیاری ہے تو آج کے بعد اس کام سے انکار مت کرنا میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا میں تو بڑی عزت کی زندگی گزار رہی تھی میرا باپ سوتیلہ نکلا اور وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا جب کی ماں سگی ہونے کے باوجود بھی سوتیلی جیسی تھی اس نے میری جوانی اور خوبصورتی کا سودا کر دیا تھا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی خاطر ان ظالموں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے میں اب آئینے میں خود کو دیکھتی تو ڈر جایا کرتی تھی مجھے خود سے دہشت ہونے لگی تھی ایک دن گھبرہ ہر زیادہ بڑھی تو چھت پر چلی گئی تھی تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی آواز سنائی دی تھی میں نے مر کر دیکھا تو مامی کھڑی تھی وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی پھر بولی تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو میں غصے سے بولی آپ کے پتی نے دھمکی دی ہے کہ میں نے اگر ان کی بات نہ مانی تو میرے بھائی کو مار دیں گے مامی دھیرے سے بولی ابھی بھی سمجھ ہے تم اپنے باپ کے پاس بھاگ جاؤ میں بولی وہ تو میرا سوتیلہ باپ ہے اور مجھے بیشنا چاہتا ہے مامی حیرہ سے مجھے دیکھ کر بولی کون ساتھ میں بولی وکاس مامی نے اپنا مہتہ پیٹ لیا تم نے اپنے چہرے کی بنامٹ کو غور سے نہیں دیکھا کیا تم ہو بہو وکاس پر گئی ہو وہ تمہارا سوتیلہ نہیں بلکہ سگا باپ ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ تمہارا سوتیلہ باپ ہے میں بولی مامی نے کہا تھا مامی نے کہا کہ تمہاری ماں ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے سوتیلہ تمہارا باپ نہیں سوتیلی تمہاری ماں ہے یہ لوگ بہت برے لوگ ہیں ان کا دھندہ کیا ہے وہ تو تم جان ہی چکی ہو تمہاری سوتیلی ماں بھی جوانی میں یہی سب کرتی تھی پھر ایک امیر آدمی سے شادی کر کے اس کے ساتھ چلی گئی اس نے دو مہنے تمہاری سوتیلی ماں کو ساتھ رکھا اور پھر طلاق دے دی تب اس کی ملکات تمہارے پاپا سے ہوئی تھی وہ بھی ایک امیر باپ کی اولاد تھا تمہاری سگی ماں مر چکی تھی اس سمیں تم دو سال کی تھی ویکاس گھر والوں سے کسی بات پر نراز ہو کر اپنا شہر چھوڑ کر یہاں پر آبسا تھا تمہاری ماں نے اسے اپنے جان میں فسا لیا تھا وہ بیچارہ سیدھا سادھا سا تھا اور تمہاری ماں سے شادی کر لی جب تک تمہاری ماں کی اصلیت اسے پتہ چلتی تب تک انوش پیدا ہو چکا تھا تم اور انوش ویکاس کی سگی اولاد ہو وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ بچوں کی وجہ سے تمہاری ماں کے ساتھ گزارا کرتا رہا ایسے سمیں گزرتا گیا اور وہ بیچارہ شرافت کا مارا تمہاری ماں کو چھوڑ بھی نہیں پایا کہ بچوں پر برا اثر پڑے گا ویسے تمہاری ماں کی اکل کی داد دینی پڑے گی اس نے کس طرح تمہیں تمہارے باپ کے خلاف کر دیا اس نے تم سے جھوٹ بولا ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے اس رات اس بوڑے کے دودھ میں میں نے نیند کی دوہ ملا دی تھی جس سے کہ ابھی تمہاری عزت سرکشی تھے لیکن میں آگے زیادہ دن تک تمہیں سرکشک نہیں رکھ پاؤں گی تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ ساری سچائی جان کر میری آنکھوں میں آسو آ گئے تھے مجھے اس سمیں اپنے پاپا کی بہت یاد آئی تھی جی چاہا کہ دوڑ کر گھر جاؤں اور پاپا کے گلے لگ جاؤں میں نے مامی کے ہاتھوں کو تھام لیا میں نے کہا آپ نے میرے اوپر اتنی مہربانی کیوں کی میری بات سن کر مامی نے روتے ہوئے کہا کہ جو سمیں ابھی تمہارے اوپر ہیں میرے اوپر بھی آیا تھا میں تمہارے ماما نے میرے ماں باپ کو بہلا پسلا کر میرے ساتھ شادی کر لی تھی لیکن شادی کے بعد اس نے مجھے غلط دھندے میں اتار دیا شروع شروع میں میں بہت خود کو روئی خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن بچا نہیں پائی اور مجبورا مجھے اس باپ کے دلدل میں اترنا پڑا لیکن جب میں نے دیکھا کہ تمہیں وہی سب کچھ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں خود کو بچا تو نہیں پائی لیکن تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گی اس راہ جب تمہیں وہ بڑھا خرید کر لے گیا تھا تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی تھی اور اس بوڑے کے دودھ میں میں نے نین کی دوہ ملا دی تھی جس سے کہ وہ سو گیا تھا جلدی سے آن سر بھاگ جاؤ سمیں بہت کم ہے تمہارے پاس کیونکہ آج کی رات تمہارے ماما نے پھر تمہارے لئے خریدار تیار رکھا ہے آج کی رات میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گی کیونکہ تمہارے ماما کو شک ہو گیا ہے کیوں اس رات بڑھے کو میں نے ہی سلایا تھا اتنا کہہ کر مامی جلدی سے نیچے چلی گئی جب میں نے گھڑی دیکھی رات کے آٹھ بج رہے تھے سچ میں میرے پاس بہت سمیں بہت کم تھا ماما کسی بھی سمیں اس گرہا کو لے کر آ سکتے تھے میں جلدی سے نیچے اتری مین گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے لیکن میری قسمت بھری کی ماما اور ایک آدمی اندر آتے ہوئے دکھائی دیے ماما نے میرا ہاتھ دبوچہ اور گھسٹے ہوئے کمرے میں لے آئے رات کے سمیں مجھے پھر ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا گیا تھا آج کی رات میں جس کی مہمان تھی میں نے بڑی چلاکی سے اسے کچھ زیادہ ہی شراب پلا دی اور وہ نشے میں سو گیا تھا تب جلدی سے میں نے اس آدمی کی جیپ سے موبائل نکال کر پاپا کا نمبر ملایا تھا اور میں نے انہیں ساری سچائی بتا دی اور گھر کا پتہ بھی بتا دیا تھا کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا تھا میں نے دروازہ کھولا تو ماں کہنے لگی جلدی سے میرا ساتھ چلو میں ان کے ساتھ گئی مگر اسے سمیں پولیس آ گئی تھی پولیس کو دیکھ کر ماں کی جان نکل گئی تھی پولیس کے ساتھ پاپا بھی کھڑے تھے پولیس نے ماں اور میرے ماما کو پکڑ لیا تھا پاپا مجھے اور بھائی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اس بار پاپا ہمیں اپنے پرانے گھر لے گئے تھے دادہ دادی کے پاس پاپا نے بتایا تھا ماما نے پاپا کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے تب میری ماں اور ماما گھر سے ہم دونوں کو لے کر فرار ہو گئے تھے اب میں اپنے دادی کے پاس رہتی ہوں میری دادی نے مجھے اور انوچ کو خوشی خوشی سویکار کر لیا ہے اور میری بوہا کو اور میرے چاچا چاچی سب ہمیں بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں پھر سکون ہو گیا ہے میری امہ اور ماما جیل میں ہیں ماما نے پہلے ہی بہت جرم کیے ہوئے تھے میں بھگوان کا دھنیواد کرتی ہوں کہ اس نے مجھے برائی سے بچا لیا تھا اور میری عزت بھی صحیح سلامت رکھی تھی اور اب میں اور میرا بھائی پاپا کے پاس حسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھانکس فور ورچنگ